السلام علیکم ناظرین پاکستان کا شہر لاہور ایک ترقی آفتہ شہر کہلاتا ہے جہاں ٹرانسپورٹ کے آسان اور سستے ذرائع میسر ہیں یہاں میٹر ٹرین اور سی پیک کے تحت بننے والی اورنج لائن ٹرین شہریوں کو شہر کے چاروں کونوں تک آسان رسائی دیتی ہے لیکن اس کی نسبت کراچی میں زندگی مشکل ہے چند دہائیوں پہلے یہاں کی سی آر ٹرین چلتی تھی جو ملک کو عربوں کما کر دیتی تھی لیکن کرپٹ آفیسرز کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ عظیم ٹرین بند ہو گئی اب سی پیک کے تحت یہ ٹرین دوبارہ شروع تو ہو رہی ہے لیکن اس ٹرین کے علاوہ شہر کو ایک زبردست منصوبہ مل چکا ہے جو آنے والے چند ماہ میں شہر کی ٹرانسپورٹ کو دوبارہ عروج تک لے جا سکتا ہے اور وہ منصوبہ ہے ریڈ لائن ریڈ لائن بس منصوبے کی تعمیر کا آغاز نبی دوز میں شروع ہو جائے گا سندھ حکومت نے کراچی میں آٹھ سال سے التوا کا شکار ریڈ لائن بس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے سندھ حکومت کے ریڈ لائن بس منصوبے کے آغاز میں تمام رکابٹیں دور ہو گئیں جس کے بعد اب 78 عرب روپے کی خطیر لاغت کے ریڈ لائن منصوبے کی تعمیر کا آغاز نبی روز میں ہو گا کراچی ریڈ لائن مانس ٹرانزٹ بس پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا اور منفرد منصوبہ ہو گا جس کے معاہدے پر ٹرانس کراچی اور کنسٹرکشن فارم کے نمائندے نے دس خط کر دیے کراچی میں پہلی مرتبہ طویل ترین سائیکلنگ ٹریک منایا جائے گا ریڈ لائن بی آر ٹی کی روٹ کے ساتھ سائیکلنگ ٹریک بھی ہو گا پاکستان میں پہلی مرتبہ تھرڈ جنریشن بی آر ٹی سسٹم ریڈ لائن بی آر ٹی میں استعمال ہو گا ریڈ لائن بی آر ٹی کے روٹ پر درینج لائن کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر بھی ہو گی اگر اس ریڈ لائن بس کے روٹ کی بات کریں تو اڈل کالونی براستہ ائرپورٹ سفورہ چرنگی موسمی آرٹس یونیورسٹی روڈ سے نمائش چرنگی تک ریڈ لائن میٹرو چلے گی چھبیس کلومیٹر طویل ریڈ لائن بی آر ٹی میں چوبیس سٹیشنز ہوں گے دو سو تیرہ بسز چلیں گی ریڈ لائن میٹرو بس کے لیے بھینس کے گوبر سے اندھن بنایا جائے گا بھینس کالونی کراچی میں بائیو گیس پلانٹ لگایا جائے گا یومیا بیس ہزار کلو گیس کی پیداوار ہوگی صرف یہی نہیں شہر کے لیے ایک اور بھی بہت بڑی خبر ہے کراچی والوں کا دہانیوں کا انتظار ختم ہوا شہر قائد کا پہلا ماس ٹرانزٹ منصوبہ افتاح کے لیے تیار ہو گیا گرین لائن منصوبے کی بسیں پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئیں گرین لائن منصوبے کی بسیں چین کی بندرگاہ تیان جن کی جانب روانہ ہو گئی ہیں دو بڑے بحری جہازوں کے ذریعے اسی بسیں پاکستان بھیجی جائیں گی یہ بحری جہاز تیان جن بندرگاہ سے روانہ ماہ اگست کے وسط تک روانہ ہو جائیں گے اور امید ہے کہ بسیں بہت جلد کراچی پورٹ پہنچ جائیں گی کراچی میں سڑکوں کا جال تقریباً دس ہزار کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس میں موجود کئی اہم شہران ہیں اور انہیں ملانے والی سڑکیں تباہ حالی کا شکار ہیں لیکن اب ان نئے منصوبوں سے تمام مسئلے حل ہونے کی امید ہے ناظرین آپ کراچی کے اس ریڈ لائن منصوبے اور آنے والی نئی گرین لائن بسوں کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمینت میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں